مرحیم آج میں آپ کے لئے ایک اور اچھی ڈش بنانے لگی ہوں نیوکھی ٹومیٹو پاسٹا جب بھی بنایا سب کو بہت پسند آیا ایوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اس کے لئے میں نے ایسے ہی چار پانڈ میں نے پانی لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا اور اس کھلے پانی میں بھی آپ بوائل کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور اس کو صرف تین چار منٹ ہی بوائل کرنا ہے جیسے ہی وہ چار منٹہ بے شک ٹائمر پر سیٹ کر لیں کیونکہ ہاف یہ دن پانی بوائل میں ہوگا اور ہاف جو ہے جو میں سوس پناوں گی ٹومیٹو کی اس میں وہ بنے گا کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ دیر بوائل کر لیں گے تو یہ مشی سا ہو جائے گا اور فلیور بھی چلا جائے گا تو اس لئے اپنے اس کو چار منٹ ہی بس بوائل کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ہی لاتی جائیں تاکہ اس کا نیچے چپکے نہیں جو ہوا نیوکھی پاسٹا اگر نیچے چپک جائے گا تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی وہ جلنے کی سمیل آئے گی اس لئے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اور اسی طرح چار پانچ کلوو لیسن کے لیے ان کو منسٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے سا اس کا پیاز میں نہیں لیا تھا اس کو بھی بہت بارک بارک چوپ کر لینا ہے اسی طرح سے الحمدللہ چار منٹ ہو گئے ہیں میں اس کے نیوکھی کو ڈرین کریں اس کا پانی سارا چھان رہی ہوں اس کو چھاننے کے بعد آپ اسی طرح اس کے اوپر سے تھوڑا سا تھنڈا پانی بھی بہا دیں گے تاکہ وہ چپکے نہیں ہیں اور پھر انین جو میں نے کٹا تھا اس کے اندر آلیو آئل ڈال کے پین میں اور اس کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا سا کیرمیل آئیس کر رہی ہوں جیسے ہی تھوڑا سا کیرمیل آئیس ہو جائے گا بھون جائے گا آپ کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانے اپنے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اتنا کرنا ہے کہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اور سٹل وہ جو ہے تھوڑا سا کرنچی بھی رہے کرنچی جو ہے وہ کھانے میں بہت فلیور لاتا ہے اب اس کے بعد میں نے جو لہسن کٹا ہوا تھا چاپ کیا ہوا تھا وہ ایک ایڈ کیا اور ساتھ ہی میں چلی کے چلی ساوس جو ہے اس کے ایک پورا ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ بہت ہی یمی ہے اور بہت ہی فلیور فول یہ والی ساوس ہے تھوڑی سپائسی ہوتی ہے جو نکھے نکھی میں بہت ہی فلیور دیتی ہے اور تھوڑا سا ہمارا دیسی ٹیچ بھی اس فلیور کی وجہ سے آ جاتا ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر ہلاتے جاؤں گی اور ہلاتے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کریم ایڈ کروں گی آپ اس کو ڈالنے کے بعد بھی یہ والی میں نے یوز کی ہے ایک ٹیبل سپون ای ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا ابھی ساتھ ہی میں ہاف پرسن فائی پرسنٹ کریم ایڈ کر دوں گی میں دو دفعہ ایڈ کرتی ہوں ابھی بھی ایڈ کروں گی اور لیٹر آن بھی ایڈ کروں گی یہ ابھی اس کے ڈالنے کی وجہ سے ایک تو وہ ساری سپائسیز کا یک جاں ہو جائیں گے اور فلیور بھی بہت اچھا اے گا کریم جو ہے نوکھی کو بہت کریمی سا کرتی ہے یہ ضرور ڈالنا چاہیے اس کی وجہ سے بہت فلیور آتا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے تھک اور زیسٹی جو پاسٹا ساؤس ہے آپ اس کو پسکلی بھی یوز کر سکتے ہیں پر وہ میں اسی میں ہاف کپ ہاف کنٹینر ایڈ کر دوں گی ہاف کنٹینر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور دو دفعہ میں اس کو ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ٹومیٹو پیسٹ پی ایڈ کروں گی ایک تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب میں آدھا ابھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بنانا ہے اور اس کا کچھا پانا اپنے پورا ختم کرنا ہے بلکل ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ اس وقت ہلانا چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے چھپکے گا اور جلنے کی سمیل آگی اور اچھا نہیں بنے گا اور جلنا نہیں چاہیے اور بھی یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے ٹومیٹو سوپ کا پانی وہ بہت یہ والا بھی تو وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بھی جب ہاف فریش ٹومیٹو ساوس ایڈ کی تھی اس کی وجہ سے بھی ایک تو کلر بہت اچھا آتا ہے دوسرا فلیور بہت آتا ہے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اب اس میں تھوڑے تھوڑے میں سپائسز بھی ایڈ کروں گی ایسے ہی میں نے پنک ہمالین سالٹ کی ایسی دو تین پینچ ڈال لی ہے آپ اپنے ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمیں تھی اور یہ ساتھ میں نے کرشٹ پیپر جو ہے یا کٹی ہوئی چیلی ڈالی ہے اور یہ دوسرا پنک سالٹ ایڈ کیا ہے یہ ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کی ہے میں نے وہ بہت اور وہ اسی وقت ہی فریش چوب کر کے میں نے ڈالی ہے وہ کرش کر کے ڈالی ہے اس کا بہت فلیور آتا ہے اور آئی ڈال نو کیوں کرش پیپرز کا فلیور بہت ہی اچھا اور بہت ہی شاپ ہوتا ہے جو کہ نوکھی پاستہ کو بہت فلیور فل بناتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں یہ اچھی طرح سے یہ ساری مکس ہو گئے ہیں اور پک گئے ہیں اب اسی ہی سارے کو فالو کریں گے رولز کو تو بہت اچھا بہت یمی بنے گا آپ کا نوکھی پاستہ ابھی میں اس کے اندر یہ اچھی طرح سے بن گیا ہے اب اس کے اندر میں نوکھی پاستہ ایڈ کرنا شروع کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے اور پکانا ہے ایسے ہی اس کو ڈالنے کے بعد آپ کو دو تین منٹ اور اس کے اندر پکانا ہے اور یہ بہت جلدی ریڈی ہو جائے گا جھٹ پٹ اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو یہ چٹکیوں میں ایک طرح سے بننے والی ریسپی ہے اور اس کے بعد اس کو ہلاتے جائیں دیکھیں کتنی اس کا ایک طرح کلر اتنا پیارا ہے اور کھانے میں بھی بہت فلیور فول یہ لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے فریش لائم جوس اچھا لگتا ہے تو وہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر اب ایڈ کیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو میکس کرتے جائیں آپ اس کو بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میکس کر لیا اب اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا مربل چیز شرڈ کر کے ایڈ کر دوں گی یہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور کھانے کو اور ریچ اور اور کریمی کرتا ہے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ میکس کرتے جائیں آپ چاہیں تو جتنا بھی آپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں بس مجھے ہر چیز میں میڈیم پسند ہے اور اس میں میں درمیانہ ہی تھوڑا سا ایڈ کروں گی آپ سمجھ لیں کہ اس میں میں نے دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں الحمدللہ یہ آلموس ریڈی ہے اور اس کو میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی اوپر میں نے تھوڑا سا منٹ لیف لگایا ہے اور اتنا ڈیلیشیس یہ بنا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو آپ اسی ڈیر سپی کو فالو کریں گے آپ کو بہت مزے کیا یہ کھانے کو ملے گا نیو کھی ٹیمیٹو پاستا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیس تھم سپ دیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور کھانا بناتے وقت دروشے پڑھتے رہیں جزاک اللہ گائز میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ